گر کے واسطوں سے جڑی بہت جروری جانکاریا آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے گر کا بیڈ روم سے لے کے واش روم تک اور گر کی کچن سے لے کر کے گر کی سیڈیو تک گر کی سیڈیا سب سے پہلے تو گر میں انٹری کرتے ہی اگر آپ کی سیڈیا سامنے پڑتی ہے گیٹ کے تو یہ شب نہیں منا جاتا گر کی سیڈیو کے نیچے بنا ہوا ٹوائلٹ باتھروم شب نہیں ہوتا گر کی سیڈیو کے نیچے بنا ہوا سٹوروم جس کے اندر کبار پڑا رہتا ہو یہ شب نہیں ہوتا گر کی سیڈیا بدھ ہے اور گر کی سیڈیو کے نیچے ٹوائلٹ باتھروم یا کبار رکھ دینا یہ راہو کا روپ ہے جس وجہ سے بدھ راہو کا ٹکراب ڈپریشن سوسائیڈل تھوٹس اور کاموں میں رکافٹے دیتا ہے گر کی سیڈیو کے نیچے ہمیشہ ساف ستھرہ رکھنا چاہیے گر کی سیڈیو کو اچھے سے وہاں پہ پتھر لگا کے ٹوٹی فٹی بلکل نہ ہو جنگ لگا لوہا بلکل نہ ہو سائیڈ والی جو گریل ہے وہ بھی ساف ستھری رنگ ہوئی یا سٹیل کی اگر یوز کرتے ہو تو لاب ہوگا گر کی سیڈیو کے نیچے بھی پینٹ وغیرہ کرا کے اس کو پورا ساف ستھرہ رکھنا چاہیے اب آتے ہیں گر کی انٹرنس پر گر کی دہلیج پر گر کی دہلیج ہمیشہ ہی ساف ستھری ہونی چاہیے کیونکہ یہ راہو کا روپ ہے جن لوگوں کی انٹرنس اچھی ہے چاہے آپ کے پاس کم پیسے بھی ہے چاہے کیسے بھی کر کے تھوڑے تنگ ہو کے بھی گر کی دہلیج اگر آپ نے ساف ستھری بنا لی اچھے سے مرمت کرا کے پوری نیٹ اینٹلین اگر اس کو رکھتے ہو تو آپ کا راہو آپ کو کبھی برے پل نہیں دے گا اگر گر کی دہلیج خراب ہے اور اندر چاہے کتنا ہی آپ نے واسطو کرا رکھا ہے تو آپ کا معاملہ خراب ہو گئی ہوگا جیون میں پریشانیاں آنے سے کبھی نہیں رکھ سکتی گر کے اندر تھوڑی سی کچی جگہ جرور ہونی چاہیے چاہے آپ پیڑ پودوں کے لیے ہلکا سا کچھا ستھان رکھ لیجئے گر چھوٹا ہے نہیں رکھ سکتے فلیٹ سسٹم ہے تو گر میں کم سے کم دو چار گملے جرور لگا لیجئے اس سے شکر کا ستھان گر کے اندر ہوگا اور شکر کا ستھان اگر ہوگا تو گر میں لچمی ہوگی گر میں دن ٹکے گا گر کا میڈل ایریا گر کا میڈل ایریا ہمیشہ ساف ستھرا ہونا چاہیے گر کے میڈل ایریا میں کوئی بھی بڑا سا صندوق رکھ دیا جس میں کبار ہے جنگل اگا لوہا ہے یا گر کا میڈل ایریا گندہ ہے وہاں پتھر ٹوٹا ہوا ہے ٹائلے ٹوٹی ہے یا گند مچا رہتا ہے مت کریے کیونکہ گر کا میڈل ایریا آپ کی کنڈلی کا نوما گر ہے باگستان ہے اس کو اچھا رکھو گے تو آپ کا باگیا آپ کا ساتھ دے گا گر کی کچن گر کی کچن ساؤتھ کی طرف ہو تو یہ شب ہے لیکن گر کی کچن کے اندر جو بہن ماں ہماری کھانا پکاتی ہے کھانا پکاتے سمیں اس کا فیس اگر ایسٹ کی طرف ہوتا ہے یا ہلکا سا ساؤتھ ہو جائے کوئی دکت نہیں لیکن زیادہ ایسٹ کو اگر اس کا فیس لگے گا گر میں کھانا پکاتے سمیں تو یہ بہت شب ہوگا گر میں دن میں برکتر دے گا کھانے میں سواد دے گا اور ہر طرح سے سکھ سملیدی گر کے اندر آئے گی گر کے جو رسوئی کے اندر جو آپ نے فریج رکھنی ہے مائکرو ویب رکھنا ہے اس کو اگر آپ ساؤتھ ویسٹ کی ڈریکشن جس میں زیادہ ویسٹ کی ڈریکشن لگے وہاں رکھتے ہو تو لاب ہوگا اور پانی کا ستھان اگر آپ کو رکھنا ہے تو اس کو آپ اگر نورث ہیسٹ میں یا پھر نورث ہلکا سا ویسٹ کے اندر رکھتے ہو تو یہ بڑا شب ہوگا یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے تو انجی جو کا دیان اس میں رکھنا جروری ہے بیڈ روم جو ہے جو گھر کا مین بڑا ہے موکھیا ہے گھر کو چلانے والا ہے یا عمر میں بڑا ہے اس کا روم اگر ساؤتھ ویسٹ کے اندر ہوگا تو وہ لاب دے گا لیکن اگر بچے کا کمرہ ساؤتھ ویسٹ میں پڑ گیا تو آپ کا بچہ باپ بن جائے گا یعنی کہ بچہ آپ کو پوچھے گا نہیں آپ کے ساتھ بحث کرے گا آپ کے اوپر روب جمائے گا اس لیے بچوں کا کمرہ ساؤتھ ویسٹ میں رکھو گے تو بچے آپ کے باپ بن جائیں گے یعنی کہ آپ کی قدر نہیں کریں گے اس لیے بچوں کا روم ساؤتھ ویسٹ میں بلکل منع ہے نورتھ ویسٹ یا نورتھ ویسٹ میں ان بچوں کا کمرہ رکھنے سے لاب ہوگا پوچھا کر مندر اگر جنم کلی کا چوتھا گھر خالی ہے یا چوتھے گھر میں شنی راہو کو چھوڑ کے کوئی بھی گرہ بیٹھا ہے تو آپ کا مندر نورتھ ویسٹ میں ہو سکتا ہے لیکن چوتھے گھر میں اگر راہو بیٹھا ہے یا خراب شنی بیٹھا ہے اور چوتھے گھر میں مندر بنا لیا یعنی نورتھ ویسٹ میں گھر کے اندر شنی بیٹھا ہے یا راہو بیٹھا ہے کراب ہو کے ایسے لوگوں کو نورتھ ویسٹ میں مندر نہ بنا کے نورتھ ویسٹ میں مندر بنانا چاہیے لاب ہوگا کنڈی کے انسار اپنے گھر کا واسطو کروگے تو سکھی رہوگے لیکن اگر آپ نے کنڈی چھوڑ دی ایسے ہی واسطو کرا لیا تو تیر تککے والی بات ہے فٹ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا نہیں تو دکھ اور زیادہ آپ کے پاس آ جائیں گے گھر کا بات روم گھر کا بات روم ساؤتھ ویسٹ کی ڈریکشن میں ٹھیک منا جاتا ہے لیکن ایسے میں اگر چوتھے گھر کے اندر برسپتی ہے یا دوسرے گھر کے اندر برسپتی ہے یا چندرما ہے ایسے لوگوں کو نورتھ ویسٹ میں یا نورتھ ویسٹ میں بھول کے بھی بات روم نہیں بنانا چاہیے اگر اس میں بات روم بن گیا یوز کرنے لگ گئے تو آپ چاہے مہینے کے اندر پچاس لاکھ کمالوں پیسہ جوڑی نہیں سکتا اس لیے ان چیزوں کا دیان رکھنا بڑا جروری ہے کونلی کے انسار واسطہ